اوزباللہ من الشیطان الرجیم جماعت احمدیہ اسلام کینیڈا کی امیر ہیں وہاں سے تشویل آئے ہیں اور مکرم محمد اشرف صاحب جو جماعت احمدیہ یونیٹ کنگرم سے تعلق رہتے ہیں آج کے جو ٹاپک ہے جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس پر حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام نے بھی کافی شدت کے ساتھ اس موضوع کو ریز کیا ہے اپنی ویب سائٹ میں اور اپنے ختمات میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا نوانا ہے تحریف کیوں یعنی کہ کانٹ چھانٹ کیوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تحریرات میں جماعت احمدیہ قادیان کانٹ چھانٹ کر کے کچھ چیزیں ان کو حضف کر دیتی ہے تو یہ اسی موضوع پہ ہم آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ڈسکسن کا آغاز کروں کہ آج صبح ایک کلپ میری نظر سے گزرا یوٹیوب پہ جماعت احمدیہ قادیان پچاس پہ جلسے سلانہ یوک ہے اس میں مرزا مصرور احمد صاحب یہ بیان پڑھتے ہیں کہ میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظر ہوں گے تو تم خدا کی قدرت ثانی کے نظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو اور اس کے بعد جو آخری جو جملہ ہے جو لب لباب ہے اس تحریر کا تو تم اس مقصد کی پیروی کرو اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو بلکہ یہ حضف کر دیا جاتا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا تو میں سب سے پہلے جو میرا سوال ہے وہ میں عامر سے شروع کروں گا کہ کیا ایتھیکلی لیگلی قانونی طور پر اپنے ہی پیشوا کے تحریروں سے کانٹ چھانٹ کرنا کیا یہ جائز ہے یا کیا یہ درست کام ہے کیا یہ چیزیں ایکسپٹیبل ہیں اس کا کیا مقصد ہے یا ایسا کیوں ہوا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے جس خطبے کا حوالہ دیا یہ مرزا مسرور احمد صاحب کی کہا ہے تو اصل میں یہ جو کام جتنے بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے علماء کی تین خصوصیات بیان فرمائی تو وہ قرآن مجید میں ہے سورہ بکرہ میں ہی آتا ہے وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان کی یہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں پہلی تو یہ کرتے ہیں کہ حق کو غلط ملت کرتے ہیں انیمکس کرتے ہیں اور دوسرے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور تیسرا یہ کام کرتے ہیں یہ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ یہ کلمات کو ان کی جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں تو یہ ان کی تین خصوصیات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں یہودیوں کی تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانہ کے علماء یہود و نصارہ کے اس قدر مشابہ ہوں گے کہ جس طرح بالشت ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک قدم دوسرے قدم کے مشابہ ہوتا ہے اس مکمل مشابہت میں لازم تھا کہ قرآن کریم کی بیان کرتا یہود و نصارہ کے علماء کی خصوصیات آج کے دور کے احمد مربی علماء میں بھی پائی جاتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلام سچ ثابت ہوتا محمودی گروہ کے مربی علماء کے مذہبی لٹریچر کے متعلیہ نے ہم پر یہ حقیقت ثابت کر دیا ہے کہ یہ مربی علماء واقعی یوہود و نصارہ کے مشابہ ہو چکے ہیں اب میں ایک ثبوت دیتا ہوں اس کا یہ حضرت امام مہدی و مسیح مہود علیہ السلام نے انیس سو پانچ میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا تھا اس کا نام ہے رسالہ الوسیت اور یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے وہ فکرہ چھوڑ دیا ہے بلکہ یہ فکرہ کیا چھوڑا انہوں نے پورا ایک اقتباس حضور کا اس رسالہ الوسیت سے یہ حضب کر دیا ہے اس میں وہ پیش گئی ہے وہ میں وہاں جاتا ہوں اس صفحہ کے اوپر جہاں سے انہوں نے نکال دی ہاں یہ حاشیہ ہے اس کا اس سے رسالہ کا حاشیہ ہے اور اس میں یہ چیز ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں جو اصل پیش گئی تھی وہ اس سے رسالہ میں نہیں ہے میں اس کا بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کس سن کا چھپا ہوا ہے حضرت امام مہدی و مسیح مولی اسلام اس میں ایک پیش گئی فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعہ سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مقصود کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک ہی شناکت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض پہرے جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا الکہ ہوتا ہے یہ روحانک زین جلد بیس ہے صفحہ تین سو چھے حاشیہ میں یہ مجود ہے لیکن اس رسالہ الوسیت میں یہ چیز مجود نہیں ہے یہ یہاں سے کٹ دی گئی ہے یہ رسالہ آپ میں یہ دکھا رہا ہوں اور اس کا یہ دیکھیں یہ کس سن میں چھپا ہے قادیان سے یہ چھپا ہے یہ جنوری دو ہزار چار مارچ دو ہزار پانچ اور یہ تین ہزار میں یہ اشایہ ہوا ہے اور نظارت نشرو اشار فضل لے عمر پرنٹنگ پریس قادیان سے یہ چھپا ہے رسالہ اچھا میں یہاں پر موضوع صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے یہ جو اقتباس ابھی عمر نے پڑھا جو رسالہ الوسیت میں حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک شخص کے آنے کی خبر دی ہے جیسے نکال دیا گیا ہے تو اس سے کیا نتجہ خص ہوتا ہے اس سے کیا مقصد ہے ان کاروئیوں کا جماعت حمدیہ کیا کرنا چاہتی ہے جزاکم اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ جیسے عمر صاحب نے بتایا ہے محترم عمر صاحب نے جو حوالہ ہے وہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ آج جو جو کل کا خطبہ تھا یعنی جو لاس خطبہ تھا اس میں بھی خلیفہ صاحب نے مسیم علیہ السلام کا جو اقتباس ہے جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کے کڑانا ہو تم سب میرے بعد مل کے کام کرو اور اسی طرح اس سے تھوڑا پہلے ہی حضور الوسیت میں فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ مل کے یا میرے الفاظ ہیں اس سے کہ تم سب لوگ مل کے دعائیں کرو اور تا وہ جو دوسری قدرت ہے وہ آسمان سے نازل ہو تو یہ جو حصہ ہے یہ ساری اس جو عبارت ہے حضور کا جو اصل مقصد تھا ساری تمہید باندھ کے تو حضور نے اس کو وہاں آ کے ختم کیا اور وہی مقصد تھا اور وہ جو آسمان سے روح القدس پا کے کھڑے ہونے والے کی بات ہو رہی ہے جس کو حاشیہ میں بھی بتایا گیا ہے حاشیہ بھی ایک الوسیت رسالے میں اڑا دیا ہے تو ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس مسیح کا وعدہ تھا جس کو ضالعہ حام میں بھی حضور نے فرمایا پھر تیرہ دفعہ الہامات بھی ہوئے پھر انیس سو پانچ میں الوسیت میں اتنا واضح لکھ دیا کہ اس نے آنا ہے اور ان کے سارے علماء یہ مانتے رہے ہیں خلیفہ ثانی کے زمانے میں بھی یہ مانتے رہے ہیں کہ یہ جو الوسیت میں جو شخص ہے یہ جو ہے یہ مامور من اللہ ہے اور یہ ضرور آئے گا تو اب یہ ان کا یہ یہ تحریف کرنا نہ صرف یہ میرے پاس بے شمار اور مثالیں ہیں اب ٹائم یہاں نہیں تو انہوں نے صرف یہی نہیں بے تہاشا اور انہوں نے جال سازیاں کی ہیں جگہ جگہ سے کٹی ہیں حدیثوں کو کٹا ہے حدیثوں کے اندر ان کے تحریف الفاظ بدلے ہیں تو یہ ساری آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ سارا ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ وہ جو آنے والا ہے اس نے نہیں اب آنا اس میں مطلب آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اور ہم لوگ ہی جو ہیں اس کو قیامہ تک چلاتے چلے جائیں اس کو منظر سے ہٹا دینا باقی کسی طرح سے ہم اور ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں میں پچھلے کامت چار سالوں میں پانچ سالوں میں ان کا دیکھا ہے کہ جہاں بھی یہ عبارت پڑتے ہیں وہ اس کو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں نہ صرف ان کا خلیفہ بلکہ ان کے علماء ان کے جو عمراء بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں آنے والا تو ایک شخص ہے جیسے کہ الوسیت میں فرمائے کہ مل جل کے کام کرو جب تک کہ کوئی شخص رہول کو دسپا آگے کھڑا نہیں ہو جاتا اسی طرح پیشکوی مسلم موت بھی ہمیں دی گئی اسی طرح جو ہے مجددین کا وعدہ بھی ہے تو کیا جو ہے پیشکوی مسلم موت کے سلسلے میں میں آؤں گا کہ وہاں پر بھی تحریف ہمیں نظر آتی ہے پیشکوی مسلم موت میں تو میں آشاب صاحب سے شروع کروں گا کہ اس سلسلے میں ہم بتائیں کہ پیشکوی مسلم موت میں جو دو وجود ہیں اس کو کس طرح کیا یہ جماعت مانتی ہے کہ جو دو وجود ہیں یہاں پر بھی تحریف کرنے کے کوشش کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ جہاں تک پیشکوی مسلم موت کا تعلق ہے وہاں پہ تحریف نظر آئے یا نہ آئے یہ جو ابھی ڈاکٹس صاحب نے یا میرے بھائیوں نے جس کا ذکر کیا ہے یہ جہاں پہ تحریف ہو رہی ہے دراصل یہ پیشکوی مسلم موت کے خلاف ہی تحریف ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو عبارات تھا جو ابھی پڑی گئی ہیں یہ تمام کی تمام پیشکوی مسلم موت کی حق میں عبارات ہیں یہ وہی وجود ہے جس کا پیشکوی مسلم موت میں ذکر کیا گیا ہے اسی کا تائید میں یہ عبارات ہیں اور دراصل یہی عبارات ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے اگر میں مخصر سفاظ میں کہوں تو جب تک یہ ان کے وہ راستے سے یہ چیزیں نہیں ہٹائیں گے اپنے راستہ صدا کرنے کے لئے یہ کم سلسلہ چلتا رہے گا دراصل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہ ان کے خصور نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے موقف کے خلاف ہیں جو چیز بھی ان کے موقف کے خلاف ہوگی اس کو یہ راستے سے ہٹا دیں گے چاہے وہ حدیث ہے چاہے وہ حضور اللہ علیہ السلام کی الہمی عبارت ہے زیادہ تا یہ وہ عبارت ہے جو الہمی ہے جو ابھی عبارت پڑی گئی ہے یہ الہمی عبارت ہے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے حضور اللہ علیہ السلام نے یہ خبر دی ہوئی ہے اور اگر میں مقصر عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مرزا دوستی نہیں ہے یہ مرزا دشمنی ہے جب مرزا دوستی نہیں ہے مرزا دشمنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرزا محمد بھی نہیں یہ محمد دوستی بھی نہیں ہے اور اللہ سے دوستی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تمام آبارات جو یہ خبریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں اور یہ اسی کو اپنے موقف کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے راستے سے اٹھا جاتے ہیں لیکن جیسے یہ تحریف کر یہاں ہوتی ہے حضرت مصدی علیہ السلام کے تحریفات کے اندر تو پہلے انہیں پیچھے بھی جانا پڑتا ہے حدیث کے پر بھی وہاں پہ тحریف کرنے پڑتا ہے جس کے ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کیسے تباہ سکتی ہے جس کے اول میں میں مہدی جس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہوگا تو وہاں پر انہوں نے مہدی وسط سے نکال دیا گیا اور تحریف تحریف یوں ہو گئی کہ میری امت کیسے تباہ سکتی ہے جس کے اول میں میں اور مسیح جس کے آخر میں ہوگا جی وہاں پہ بھی ڈاکس صاحب انہوں نے وہ حدیث جو ہے وہ حدیقت و سالحین جو پہلا ایڈیشن تھا اس کے اندر موجود تھی وہ حدیث اب ان کے ہمارے پاس ایڈیشن پہلے موجود ہیں ہم جانتے ہیں انہوں نے اب اس حدیث کو بھی اس کے اندر سے کاٹ دیا مطلب جو چیز بھی وہ جیسے اشرف صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو چیز بھی ان کے سامنے آئے گی جس سے کسی طرح سے ان کے جو جو بد اقائد بن چکے ہیں ان کو کسی ذرا ٹھیس پہنچے کہ وہ نکال دیں گے وہ حدیث ہو حدیث کو چھوڑیں وہ قرآن کریم کی سورہ نور لے لیں آیت ہے آیت چھپن ہے سورہ نور کی آیت استقلاف سے مشہور ہے وعد اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی آپ دیکھیں تفسیر جو انہوں نے جو بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اپنے جو بیانات ہیں یا اپنے جلسوں میں جھٹ سے پٹا پٹ وہ جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں اپنے ان خلافت کے لیے حالانکہ حضرت مسیم علیہ السلام نے حضرت امام مہدی علیہ السلام جو حکم عدل تھے یا تو کہہ دو کہ وہ حکم عدل نہیں تھے یا تو صاف انکار کر دو اس بات کا آپ ان کو حکم عدل بھی کہتے ہو پھر ان کی بتائی ہوئی باتیں انہوں نے جو تفسیر کی اس کی آیتیں استقلاف کی انہوں نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے جو مجددین محدثین یا مرسلین کی شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے آنا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں اور یہ آیتیں استقلاف جو ہے یہ ان کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے پکڑ کے اس کو ختم کر کے اس کو اس کو اپنے خلیفوں پہ جنہوں نے عارضی طور پر انہیں ماموں نے ایک اس وقت تک کام کرنا تھا جب تک وہ خدا سے روح القدس پاکے کھڑا نہیں ہوتا جس نے مسیح علیہ وسلم والوصیت میں فرماتے ہیں تا وہ آسمان سے دوسری قدرت نازل ہو جب تک اس شخص نے نہیں آنا تھا انہوں نے کام کرنا تھا انہوں نے اس کو آیتیں استقلاف کو پکڑ کے ان کے اوپر لگا دیا اور جو ہمارے سادہ احمدی ہیں مجھے سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی ہمت نہیں کرتے کہ کم از کم حضرت مسیح علیہ السلام ہوئی تفسیر ہی پڑھ لیں آپ کے پاس موجود ہے اسے پڑھیں دیکھیں آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی بات مانیں گے یا ان علماء کی بات مانیں گے ہمارے لئے وہ حکم عدل ہیں سمید صاحب آپ کی نظر سے بھی ایسے اقتباسات گزرے جہاں پر آپ نے بڑی شدر سے محسوس کیا کہ یہاں پر بددیانت اس سے کام لیا گیا ہے جمعہ تحمدی آقادیان کے طرف سے اس موضوع کے اوپر جیسے میرے دوستوں نے پہلے بھی کافی کچھ بتایا ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے بڑھ کے حدیثوں کے اوپر بھی وار کر دیا اور اس کے بعد میں سمیتا ہوں کہ ان کو زیادہ تر جو جرت ملی ہے وہ خلیفہ رابے نے جو قرآن پاک کی جو سورت الانام کی آیت نمبر ایٹی ہے جس میں انہی وجہتوں سے ایک بات شروع ہوتی ہے انہی وجہتوں واجیہ جو ہمارا نیت نماز ہے تو اس کو تبدیل جب کیا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے ان کے اور کرتے تو پہلی بھی تھے یہ کام لیکن ان کے حوصلے زیادہ بڑے جب خلیفہ نے اس کام کو اپنے آت میں لے لی ہے اور ان کو کھلی چھوٹی مل گی ان کو اب ان کی جہالت کی یہ انتہا ہے کہ ہزاروں آدمیوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ وہ تو جانتے ہیں نہیں کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت کہاں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے جس کے بارے میں کیا ہے ان کے جو بڑے پیر ہیں مردہ بشیر الدین محمود میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ اول جو انڈیکس کا ہوتا ہے اس میں پیش لفظ جو ہے اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں وہ ذرا پڑھ لیں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اس میں ذرا بھی تغییر تو بدل نہیں ہو سکتا ہے کسی قسم کا کوئی ایک شوش ہے کوئی نکتہ کو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد حضرت مسلم علیہ السلام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک جوں گا ہوں اس میں ہم کوئی نشان آسمانی کا حوالہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تغییر تو بدل کسی قسم کا ہمیں کرنے کی مجاز نہیں اور اس کے علاوہ ملفوزات میں بار باروں نے حضور سے ایک دوست نے سوال کیا یہ ملفوزات کا حوالہ ہے جو کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں ساتھ نہیں لیکھا ہے اس میں ایک دوست نے سوال کیا حضور سے کہ حضور میں اپنے علاقے میں امام مسجد ہوں امام الصلاة ہوں تو میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی نماز پڑھاتے ہوئے جب میں دعا کر رہا ہوتا ہوں تو جو دعائیں سیگہ واحد میں ہیں ان کو سیگہ جمع میں میں ادا کر لیا کروں تاکہ دوسرے دوست بھی ساتھ شامل ہو جائے کریں تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے وہ جنگتوں ہوگا ہاں اگر کوئی حدیث کی بات ہو یا کسی انسان کی بات ہو اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں یہ ملخوضہ کا بڑا ایک اتھینٹک حوالہ ہے اس کا اس کے بعد جو ملو صاحب نے بھی مقصر بات بتائی ہے اب حدیثوں کے بارے میں آئیں تو حدیثوں میں بھی یہ وہ جو حدیث ہے ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اب حدیقت و سال ان میں دیکھیں اس کا اگلا حسا کار دیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کار دیا ہے اللہ کے مکمل حدیث ہی وہ نہیں ہے آدھی حدیث ہے وہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے وہ خلافت کے بعد کیا ہے وہ جو خلافت کے بعد ملوکیت ہے وہ ایسا کیوں کٹا گیا ہے پھر وہ بات آتی ہے وہ جو اشرف صاحب نے بات بتائی ہے کہ جو چیز ان کے موقع کے خلاف جاتی ہے یہ اس کو اپنے رستے سے صاف کرتے جائیں گے اب جو ڈاکٹر آمرو صاحب نے پہلی آیت پڑی سی سورت البقرہ کی میں تھوڑا سا اس کو بات کو کرنے لگا ہوں کہ وہ سورت البقرہ کی آیت نمبر ترتالی ہے اس کے بارے میں حریفت نسیح اول رضی اللہ تعالی نے لکھتے ہیں حقائق الفرقان میں اس آیت کی تشریح میں کہ یہ یہودیوں کے کام تھے جو اللہ تعالی نے بیان کی ہیں یہ ان کی عادات و خسائل تھے اب اس میں خاص بات سوچنے کی انتم تال امون ہے اس میں آیت میں باقی تو ترجمہ سادہ ہے انتم تال امون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رادتن کیا جاتا ہے کیوں کہ عوام جو ہیں وہ تو قرآن کو اتنا سمجھتے نہیں یہ علماء کا کام ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس بات کو وہ عوام تو اتنا پڑتے نہیں تو جو انتم تال امون کا مطلب ہے علماء یہ علماء کے اوپر بات جاتی ہے کہ تحریف کا کام جو ہے وہ علماء کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں انہوں نے تال امون کی یہ تشریح کی ہے جانتے بوجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں یہ علماء کا کام ہے اب اس بات کو ذہن میں یہی رکھیں کہ جو خلیفہ رابے نے یہ اس کی جو ہے ان کو اجازت دے دی ہے یہ انکام کی وہ کھلی چھٹی دے دی ہے ان کو وہ حدیثوں کو قرآن کو اور وہ المسیم اللہ علیہ السلام کی تحریرات کو وہ جگہ جگہ یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے موقع کے خلاف بات جا رہی ہے کسی جگہ سے بھی جو ہے وہ ہم کمزور پڑھ رہے ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں کچھ اور ایسے جگہ جہاں پر تحریف کی گئی ہو یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے اس کا حوالہ ہم صرف دینا مقصود ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین اور سامین ہیں وہ وہاں سے دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں یہ ایک حدیث ہے جو حضف کر دی گئی ہے جمعاتی احمدی علماء کی علماء نے وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے یہ کنزل عمال ایک سو ستاسی بٹا دو اور جامعہ سگیر یہ ایک سو چار بٹا دو ہے اور بہوالہ حدیقت صالحین اس کا صفحہ ہے چار سو دو اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز حلاق نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں اور آخر میں عصب نا مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے اور یہ جو حدیث ہے یہ پرانا ایڈیشن جو ان کا حدیقت صالحین کا ہے اس میں تو یہ موجود ہے لیکن اب جو یہ سامنے ہے جو ان کی لائبریری میں ملتا ہے ہمیں یا عام احمدیوں کے گھروں میں اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے یہ نکال دی گئی تو یہ دوسرا ہم ثبوت حبالہ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کلیرلیس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی اور ایڈ صاحب نے مریم دو الگ الگ وجود ہیں اور یہ جو دوسرا وجودی صاحب نے مریم کہا ہے یہ وہی ہے جس کی خابر حضرت مردہ صاحب علیہ السلام کا بیس سو بیٹھارہ سو چاسی کو پیشکی مسلم مہد میں دی گئی تھی بلکل بلکہ وہ حضرت امام مہدی میں مسیح مہد علیہ السلام تو یہ بیان فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس آجز کی ذریعت میں سے ہے جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس آجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے روحانی خزائن جل تین صفحہ تین سو اٹھارہ اور اسی طرح ایک الہام بھی ہے حضور علیہ السلام کا ضدرگاہ خدا مرد بسد اعزازمی آیت مبارک بد اے مریم عیسیٰ بازمی آیت کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے اے مریم تجھے مبارک ہو عیسیٰ دوبارہ آتا ہے یہ تذکرہ صفحہ چھے سو چراسی پر مجھو جی اچھے یہاں پر جیسے ابھی آمیر نے کچھ تحریریں پڑھیں ہیں بڑی شدت کے ساتھ جو ہے ایک آنے والے کی خبر دی جا رہی ہے حدیث میں بھی پیشکی مسلم مہود اور فرمایا کہ اپنی جماعت کے لوگوں اس کا انتظار کرو میری ضروریت سے کیونکہ خدا نے مجھے مریم کے مقام پر فائز کیا ہے تو جماعت احمدیہ کب تک یہ کام کرے گی؟ آپ نے یہ توجہ بڑی اچھی طرف پھیری ہے کہ یہ بڑی شدت سے جب تک کہ ان کا ایک ہزار پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا ایک ہزار پورا نہیں ہوتا یہ کام کرتے چلے جائیں گے لیکن آپ یقین کریں کہ یہ ایک بند گلی میں کھو چکے ہیں یہ کے پاس آپ کوئی راستہ نہیں اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ لوگ اب آسہ آسہ خدا کی پکڑ کی طرف جا رہے ہیں بلکہ اس دائرے میں چلے گئے ہیں کیونکہ وہ وجود آ چکا ہے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں جتنا چاہیں یہ تحریف کرتے چلے جائیں یہ اپنا ہی دائرہ سے راستہ بند کر رہے ہیں بلکل اور یہی ان کے اخیر انجام کا باعث ہوگا ہے بلکل ٹھیک بات دائرہ سے ڈاک صاحب آپ نے یہ اچھے یہ توجہ اس طرف پھیری ہے اگر آپ غور کریں کہ قرآن کریم میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہے میسا کے نبی ان کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ان کے بعد آنے کی بشارت یہ ساری آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے این قرآن کریم کے مطابق وہ جو حدیث ہے کہ یہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں ہوں جس کے آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور درمیان میں مہدی ہے اگر آپ اس کو قرآن کریم کی جو آیات ہیں جو میسا کے نبی ان کی جو آل امران کی بیاسی طرح سی آیات ہیں یا اور بھی جگہ پہ ہیں آپ دیکھیں گوھر کریں این اور قرآن کریم کی بے شمار اور آیات ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے مرسلین کا یہ تو قیامت تک شلنا ہے یہ احادیث جتنی ہیں جو انہوں نے کاتی ہیں یہ ساری قرآن کریم کے مطابق بالکل اس کے اوپر اس کے مطابق ہیں اور پھر مزے کی بات ہے کہ مسیح مولیہ السلام کے جو اتنے الہامات تھے تیرا الہامات تھے پھر وہ پیج گوئی مسلم ملکمین مرکزی علامات سارا اور اس کے علاوہ حضور کا یہاں تک کہہ دینا کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جس نئی ساجز کی ضروریت میں سے آنا ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہ سارا کچھ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے این مطابق ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لئے رکاوٹ اب بن رہی ہیں قرآن بھی رکاوٹ بن گیا ان کے لئے احادیث بھی رکاوٹ بن رہی ہیں مسیح مولیہ السلام کے تیرا الہامات جو ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں الوسیعت رساللہ ان کے سامنے رکاوٹ بن رہا ہے پھر حضور کے جو واضح تحریریں ہیں وہ ساری ان کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہیں تو اب وہ کیا کریں اب وہ ایسے پھس گئے ہیں جیسے وہ احشرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بند گلی میں بند ہو گئے ہیں اب وہ جو بھی ان کے سامنے آئے گا حدیث ہوگی قرآن کریم کی آیات ہوں گی مسیح مولیہ السلام کی تحریریں ان کے لئے وہ سب کٹ دیں گے بلکل اپنے مقصد کے لئے میں زندہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ دوزار پندرہ کے کرسمس کی جھٹیوں میں کینیڈا میں ہم نے ایک میٹنگ کی تھی اس میں ان کو بلایا تھا کہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائیوں کو یہ جو بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی کو تو اس میں ان کے کوئی پانچ آدمی آئے تھے اس میٹنگ میں اس میں جو ان کے لیڈر تھے ان کے امیر کافلہ وہ ایک بڑے زیفل عمر رانہ محمد بنظور ان کا نام ہے وہ تھے جو کنیڈا کے لوگ ہیں ان کو اکثر جانتے ہیں ہمارے بریریئن بھی ہیں ہاں وہ تو وہاں پہ باتیں کو چھوئیں تو میں جو خاص بات یہ تحریف کے مضوع کے بات کر رہا ہوں میں اسی بھی بات کا واقعہ بتانے نہ گا ہوں کہ میں نے ان سے رانہ صاحب سے یہ بات پوچھی کہ جناب علیہ رہیے مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کو اس میں ردے بدل ردو بدل کرنے کا کس کو اختیار ہے کہنے کے کیا ہوا ہے میں نے کہا یہ جو آپ نے انہی وجہستوں کے اوپر جو ظلم ڈایا ہے یا نیت نماز ہے تو اس کو آپ نے چینج کیسے کر دیا کہ جی وہ وہ مارے خلیوہ رابے صاحب نے کیا ہے ان کا حکم تھا انہوں نے تحقیق کی اور کیا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں حضرت مسیح مولیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے یا خلیوہ اول پڑھا کرتے تھے خلیوہ جو تھے سانی پڑھا کرتے تھے پھر ان میں سے کسی کو سمجھ نہ آئی کہ یا ان کو اتنی حربی نہیں آتی تھی جیتنی خلیوہ رابے کو آتی ہے یا ان کا علم زیادہ تھا مسیح مول سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارے آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ تو سارے پڑھتے رہے ہیں اس کو تو وہ پھر یا وہ گلتی کرتے رہے ہیں مسیح مولیہ السلام بھی گلتی کرتے رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ بتائیں اس میں تو پھر اس کو آگے بات نہ آئے کوئی میرے سے میرے سے بڑی عمر کے تھے وہ جی جی تو بڑے ضعیف ہے تو وہ پھر سٹ پٹا گئے تو وہ اتنا سٹ پٹا ہے تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا یہاں میں نے کہا ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے بلایا تھا آپ کو یہ ہے کہ آگے جو وہ سوال کا جواب تو باقی آخر پہ بات شاید یہ مجھے کرنی پڑے یہ اشرف جنبہ صاحب نے تھوڑی سی بات جو کی ہے یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں اور میں اس پہ ایک وہ غالب کا شیر ہی کہہ سکتا ہوں کہ الجا ہے پاؤں یار کا ذلوفید راز میں لوعاب اپنے دام میں سے یاد آ گیا اب وہ خود ہی اپنے جتنے وہ پھیلا رہے ہیں جال وہ خود ہی پھلتے جا رہے ہیں اب ہمیں ثبوت دے رہے ہیں ہمیں خود ہی یہ جو انہی کا لفظ انہوں نے حضب کر دیا ہے قرآن مجید سے اس سلام میں حضرت امام مہدی و مسیح مہود علیہ السلام کا ایک پاس میں وہ پڑھ دیتا ہوں یعنی یہ کام نہیں کرنے چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتے حضرت امام مہدی و مسیح مہود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرکانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے یہ کتاب ہے ازالہ حوام روحانی خزین جلتین صفحہ 169 تا 170 پر تو یہ جو تبدیل کر رہے ہیں اپنے خود دی اس میں ترجمے بھی اور کسی جگہ کم اور کسی جگہ زیادہ تو یہ حضرت امام مہدی و مسیح مہود علیہ السلام کا یہ خطبہ بھی پڑھ رہا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو انکاموں سے جرمنی میں ایک کتاب جو نماز نماز مترجم چھپی ہے مورانا تاول کلیم صاحب جو تھے یہاں پہ پہلے ان کے زیرے نگرانی بہت سے گھروں میں ہوگی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جو چھپی تھی وہ ٹھیک ٹھاک تھی بعد میں انہوں نے اس کے اوپر سفیز رنگ کی سے آئی پی رہی ہے وہ لوگ چیک کر لیں یہ میرے بارے تصدیق ہے اللہمہ میں تبدیل کر رہے ہیں اور دو سجدوں کی دعا کے درمیان دو سجدوں کے درمیان والی دعا ہے اس میں بھی تبدیل لکھی ہوئی ہے میں بہت شکریہ گزاروں پینل کا ہم آپس کیونکہ وقت کم ہیں تو اس سیشن کا اختصام کرتے ہیں ہندیرے لاکھ پھلاو یہاں تم مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی